ایمان لائے بغیر عمل کیے بغیر انسان اپنے طور پہ جو جھوٹے سہارے اپنے زہم میں گھڑ گھڑ لیتا ہے وہ کبھی انسان کو آخرت میں بچانے والے نہیں دل ایمان سے خالی ہے دل توہید سے خالی ہے زندگی عمل سے خالی ہے اور شیطان یہ بات لوگوں کے ذہن و دماغ میں ڈال دیتا ہے تمہارے اولیاء تمہیں بچا لیں گے تمہارے بزرگوں کی سفارش تمہارے کام آ جائے گی تمہارے پیر تمہارے مرشد ان کی سفارش سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا یہ سارے سہارے روز قیامت جھوٹے نکلیں گے ایمان کے بغیر کسی کی سفارش کام نہ آئے گی ایمان کے بغیر کسی کی شفاعت کام نہ آئے گی قرآن مجید کی دسیوں آیتوں میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے اللہ نے کہا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَعَتُ الشَّافَعِينَ ان کافروں کو ان مشرکوں کو سفارش کرنے والوں کے سفارش پیدا نہیں دے گی جہنمی جہنم میں جلتے ہوئے چیخیں گے پکاریں گے اور جو باتیں وہ کہیں گے ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی فَمَا لَنَا مِن شَافَعِينَ فَمَا لَنَا مِن شَافَعِينَ وَلَا صَدِقٍ حَمِيمٍ آج ہمارا کوئی سفارش ہی نہیں ہے جو رب کے پاس ہمارے حق میں سفارش کرسکے وَلَا صَدِقٍ حَمِيمٍ کوئی جگری دوست بھی نہیں جس کی دوستیں یہاں کام آسکے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کاش کہ دنیا میں لوٹنے کا ایک موقع ہمیں مل جائے کہ ہم ایمان لا لیں گے ایمان لا کر دوبارہ آخرت میں آئیں گے تو لیکن ان کی یہ خواہج بھی کبھی پوری ہونے والی نہیں ایمان کے وغیر کوئی سہارا کام آنے والے نہیں سارے سہارے دھوٹے ہیں پر شیطان نے ہر دور اور ہر زمانے میں انسانوں کو شرک میں مبتلا کر کے زعم باطل میں مبتلا کیا کہ تمہارے بڑوں بزرگوں کے سفارش سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا قرآن مجید ایسے عقیدہ شفاعت کی ایسے عقیدہ سفارش کی تردید کرتا ہے کہ مشرکوں کے حق میں کبھی شفاعت ہونے والی نہیں کافروں کے حق میں کبھی شفاعت ہونے والی نہیں اللہ کے باغی بندوں کے حق میں کبھی شفاعت ہونے والی نہیں حضرانات قرآن اور حدیث کا جب ہم متعلق کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث سے عقیدہ شفاعت کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی اجازت سے سفارش کرنے والے ہیں جنہیں شفاعت کا حق ملنے والا ہے اور اہل ایمان ہیں جن کے حق میں سفارش ہونے والی ہے قرآن اور حدیث کے متعلق سے پتا چلتا ہے کہ کل اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے بندوں کی بخشش اور معافی اپنی بعض مخلوقات کی شفاعت اور سفارش سے کرے گا یہ کون ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ملائکہ یہ ایمان والوں کے حق میں سفارش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آئے ہوئے پیغمبر یہ سفارش کریں گے شہدہ فی سبیل اللہ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہوگا یہ کل سفارش کریں گے صالحین اللہ کے نیک بندے سفارش کریں گے تاہم یہ بات یاد رہے کہ یہ سفارش یہ شفاعت دو شرطوں کے ساتھ جن دو شرطوں کو قرآن مجید نے ذکر کیا ہے پہلی شرط یہ ہے شفاعت وہی کرے گا جسے اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی ہم اپنے طور پر جس کو اپنا سفارشی سمجھ لیں ہم اپنے طور پر جس کو شفی بنا لیں ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے سفارش وہی کرے گا جس کو اللہ کی جانب سے اجازت ہوگی اور دوسری شرط یہ ہے سفارش اسی کے حق میں ہوگی جس سے اللہ راضی ہو جس کے حق میں اللہ کی اجازت ہوگی قرآن مجید کی پیشمار آیتوں میں یہ مضمون ہمیں ملتا ہے آیت القرصی ہم پڑھتے ہیں آیت القرصی میں اللہ نے فرمایا منزل لذی یشفہ وعندہو اللہ بے اذنی کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکے ہاں مگر اسی کی اجازت سے اس کی اجازت ہوگی تو وہی سفارش کر پائے گا سورة انبیاء میں اللہ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا فرشتیں سفارش نہیں کریں گے مگر انہی بندوں کے حق میں جن بندوں سے اللہ راضی ہو جن بندوں کے حق میں سفارش کی اجازت اللہ کی جانب سے ہو ان کے حق میں فرشتیں سفارش کریں گے سورہ نجم میں فرمایا گیا وَكَمِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئَا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَ کتنے فرشتیں ایسے ہیں کہ ان کی سفارش کسی کے کام نہ آئے گی اللہ یہ کہ وہ اللہ کی اجازت کے بعد سفارش کریں اور جن کے حق میں اللہ کی اجازت ہے ان کے حق میں سفارش کریں تب ہی یہ سفارش فائدہ دے گی